انہوں نے ہمیشہ آپ کی لیلائی مضبوطی سے ہیلو دوستو جیسے آپ جانتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ کارانہ کی جو اس ٹائم پر سانسد بدایق ہیں اکراح حسن آخر کار ان کا نام اتنا سرخیوں میں کیوں چل رہا ہے آخر کار ان کی خاص حقیقت کیا ہے تو دوستو میں آپ کو اس بیڈیو کی مادیم سے اکراح حسن کی خاص حقیقت بتانے والا ہوں آخر کار اکراح حسن کے خاندان میں کتنے سدسی ہیں اور اکراح حسن کے پریبار میں کل کتنے لوگ رہتے ہیں آخر کار اکراح حسن اتنی خوبصورت کیوں ہیں اور آخر کار اکراح حسن منج پر جا جا کر اتنی بھاوک ہونے کے واوجود بھی آخر کار لوگوں کو اپنی طرف کس طرح سے کر لیتی ہیں اور دوستو یہی نہیں کارانہ کی لڑکی جو اکراح حسن ہے اس کی بہت سی باتیں اس ٹائم سرکیوں میں چل رہی ہیں لیکن میں آپ کو بتانا یہ مناسب سمجھ ہوں کہ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ کرانہ سے جب اکراح حسن جیت چکی تھی تو لوگوں کے لیے اکراح حسن ایک اپنے لیے جنتہ دروہ لگاتی ہیں اور یہی نہیں اکراح حسن لوگ کی سمسیاں حل کرنے کے لیے لوگوں کی جانکاری لینے کے لیے اکراح حسن ایک اپنا جنتہ دروہ لگاتی ہیں اور لوگوں سے پوچھتی ہیں آخر کار ان کے رائے کیا ہے دوستو یہی نہیں جب کرانہ کے اور علاقے میں جب اکرا حسن کے منج پہ بلانے کی بات کی جاتی ہے تو اکرا حسن بے دڑک ہو کر اپنے لوگ کے درمیان جاتی ہیں اور اپنے آچل کا خاص طور سے دھیار رکھ کر لوگوں سے ملتی ہیں لیکن اس دوران یہ بتایا جارہا ہے کہ اکرا حسن نے اپنے زندگی میں کچھ ایسی لڑائیاں لڑی ہیں لیکن نیوز پترکار کے دورہ پتا چلا ہے کہ اکرا حسن نے اپنے زندگی میں کچھ ایسی لڑائیاں لڑی ہیں کہ جس کو میں ایک ایک کر کے آپ کو بتانے پہ آ جاؤں تو واقعی آپ جاننا شروع کر دیں گے کہ واقعی یہ ایک ینگ لڑکی کا کام ہے اور ایک وڑی ہی حمد بالی کیونکہ اکرا حسن ہماری نہیں ولکہ پورے دیس بھر کے اس ٹائم بیٹی ہیں اور اکرا حسن سے بے پناہ لوگ محبت کرتے ہیں اور اکرا حسن کے لیے لوگ بے پناہ دعا بھی کرتے ہیں کیونکہ اکرا حسن نے جب پارلیمنٹ میں آپ نے دیکھا ہوگا کس طرح سے کرانا کی سمسیہ کو لے کے جو پئی سالوں سے کرانا کی سمسیہ حل نہیں ہو رہی تھی آخر کار ان سمسیہ کو لے کر کانون سسٹم تک لے کر گئیں اور کانون سسٹم تک لے آنے کے بعد بھی اکرا حسن نے ان سمسیہ کو حل کرنے کے لیے آخر کار اپنے پتر لکھے اور یہی نہیں جب اکرا حسن لوگ کے درمیان جاتی ہیں تو اپنے بیان کو لیکن دوستو بتایا جا رہا کہ اکرا حسن کے خلاف جب اس آدمی نے اپنا بیان دیا پھر اس کے بعد کیا ریزلٹ نکلا جیسے کہ آپ جانتے ہیں پھر اس کے بعد اس آدمی نے اکرا حسن سے کچھ اس طرح سے معافی مانگی جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں لیکن دوستو اکرا حسن ایک لڑکی ہی نہیں ولکہ وہ اس ٹائم پر پورے دیز بھرکی بیٹی ہیں اور اکرا حسن اپنے زندگی میں کچھ اس طرح سے کام کر رہی ہیں کرانہ میں جسے کہ لوگوں کی پہلے سے کئی سو سال پرانی سمسیہ حل نہیں ہیں ان سمسیہ کو لے کر اکرا حسن نے کانون سسٹم تک لے جا کر بات کی اور یہی نہیں بتایا یہ جا رہا ہے کہ اکرا حسن کے جب چھوٹے ہونے کے باوجود ان کے والد محترم کا ان کے سر سسایا جا چکا تھا اس کے بعد اکرا حسن نے بڑی ہمت کے ساتھ اس چناپ پرچار کو جیتا اور اکرا حسن نے جب ان کے گھر پر تمام پریشانی آ چکی تھی اس کے والد بھی اکرا حسن نے اپنی ساس کو تھام کے رکھا اور آخر کار اکرا حسن نے اس لڑائی کو جیت کر دکھا دیا آخر کار اس لڑائی کو اکرا حسن نے اس طرح سے جیتا کہ جیسے کہ آپ جانتے ہیں جب ان کے بھاہی نے الکشن لڑے تھے جب وہ جیل کے اندر تھے تو سارا چناپ پرچار جو کراتا وہ اکرا حسن نے ہی کراتا لیکن جیسے کہ آپ تصویر میں اکرا حسن کو دیکھ رہے ہیں کہ اتنے معصومیت ہونے کے واوجود بھی اکرا حسن کے پیچھے بہت سے راز چھپی ہوئے ہیں جو اکرا حسن نے جندگی میں اپنی لڑائیاں اکیلے ہی لڑی ہیں اور میں تو یہ دعا کرتا ہوں کہ اکرا حسن جیسی جو سانسک بدہ ہے اس ٹائم اکرا حسن کرانا کی ہیں آخر کار ہمارے تمام علاقے کی اگر کوئی ایسی مسلم لیڈر ہوتی تو بہت ہی اچھا ہوتا کیوں نہ کہ اکرا حسن کی کچھ بات یہ بھی بتائی جاری ہیں کہ اکرا حسن کی شادیوں کو لے کر بھی تھوڑا سا ووال مچ رہا تھا تو وہ سمسیاں بھی دوستوں میں آپ کی حل کرنے کی کوشش کروں ہوں کہ جیسے کہ بتایا جا رہا ہے کہ اکرا حسن کی شادی کو لے کر ابھی بھی کوئی بھی اپ ڈیٹ نہیں ہے اور اکرا حسن کی شادی کے لے کر جب اکرا حسن سے وات کی گئی اکرا حسن سے باتچیت کی گئی تو اکرا حسن نے ہستے ہوئے کہا کہ ابھی تو فیلال سارا فوکس ہمارے کام پر لگا ہوا ہے لیکن اس کے باوجود فری ہونے کہ اگر ہم کو ٹائم ملتا تو اس کے بارے میں جرور بتا دیا جائے گا اور اس کے بارے میں سوچا بھی جائے گا کیونکہ ابھی ہی فیلال اکرا حسن بداہت بن چکی ہیں لیکن ابھی فیلال ترنت اکرا حسن شادی نہیں کر سکتی ہے اکرا حسن نے خود کہا لیکن لوگ کے سوال ہیں اور شوشل میڈیا پر یہ بھی چل رہا ہے کہ اکرا حسن کی شادی کس سے ہوگی اور کب ہونے والی ہے تو دوستو جیسے ہی کسی سے ہوگی یا کسی سے کوئی باتچیت چلے گی تو آپ کو ضرور بتا دیا جائے گا کہ اکرا حسن کس خاندان کی بہو بننا پسند کریں گے لیکن اس ٹائم کی میں کچھ خوبی آپ کو بتانی کوشش کروں ہا کہ اکرا حسن جو اپنے آچل کو لے کر اور اپنے سادے مزاج کو لے کر دیز بھر میں مشہور ہیں آخر کار ان کی اتنی چرچائیں کیوں چل رہی ہیں آخر کار اکرا حسن اپنے آچل کو لے کر ایک ایسا مانا جاتا ہے کہ مسلم سماج میں آچل کو بڑے عزت کے ساتھ ہماری اسلام کی مئلائیں آچل کو سمہار کے رکھتی ہیں تو دوستو آپ کو یہ اکرا حسن کے تعلق سے اپ ڈیٹ کیسا لگا کمنٹس کر کے ضرور بتائیں اور دیکھنا کہ اکرا حسن ایک دن ایسا اپنی زندگی میں اس مقام تک جانے والی ہیں جس کے وارے میں ابھی تک کوئی نہیں سوچ سکتا تو دوستو میں امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو ضرور سمجھ میں آیا ہوگا اور آپ کو نئی اپ ڈیٹ کے لیے جیسے کہ اکرا حسن کی شادی کس خاندان سے ہونے والی ہے اور آخر کار اکرا حسن کے خاندان میں کل کتنے صدسیے ہیں اور اکرا حسن آخر کار کرانا میں کیا کر رہی ہیں اس ٹائم پر فلال اپ ڈیٹ جاننے کے لیے بنے رہے ہیں